بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلچ فرسٹ اور بریک فرسٹ اس کے بارے میں سوچی ڈیٹیل بتائیں گے کہ گاڑی چلا دے وقت مینویل گاڑی کے پہلے کیا یوز کریں گے کلچ فرسٹ آپ پریس کریں گے یا بریک اس میں چار کنڈیشن ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں بریک اینڈ کلچ اکٹھے دبانیں گے دوسری سیکنڈ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پہلے کلچ دبائیں پھر بریک دبائیں تیسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے بریک سلوری بریک دبائیں پریس کریں گے بعد میں کلچ کو یوز کریں گے یہ تین پوزیشن ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آٹومیٹک گاڑی کا ہوتا ہے سلسلہ وہ کیونکہ وہ کلچ سسٹم مینوال ہوتا نہیں ہے تو وہ اونلی بریک اینڈ کلچ ہوتا ہے سسٹم کمبائن سسٹم ہوتا ہے ابھی دوستو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فرسٹ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور آپ کو سپیڈ کے بارے میں بتائیں گے فرسٹ گئر کی کیا سپیڈ ہوتی ہے سیکنڈ کی کیا ہوتی ہے اور تھرڈ گئر کی کیا سپیڈ ہوتی ہے دوستو آپ کے ایکسلیٹر پوش کیے بغیر تو دوستو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم آپ کو دیکھ رہے ہیں فرسٹ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے فرسٹ جو پوزیشن جو انہیں دونوں چیزیں اکٹھے آپ دبا دیں گے دوستو فرسٹ پوزیشن جو آپ نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو بریک اور کلچ کو اکٹھا آپ نے پوشکا دینا ہے یہ کس صورت میں ہے وہ ابھی آپ کو گاڑی درائیو کر کے بتائیں گے دوسری پوزیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے کلچ اپلائی کیا ہے بعد میں سلوری بریک اپلائی کر رہے ہیں ایکسلیٹر سے پہن اٹھا کے اور تیسری پوزیشن جو آ جاتی ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ویداؤٹ یوز کلچ آپ پہلے سلوری بریک ہارٹ بریک نہیں یوز کریں گے سلوری یوز کریں گے جس وقت وہ گاڑی لو ارپی ایم پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ کلچ یوز کریں گے یہ تین سیچویشن ہے اس میں اور ابھی آپ انشاءاللہ آپ کو ڈرائیو کر کے دکھائیں گے گاڑی کس طرح اس کو یوز کرنا ہے یہ پہلے ہم نے کلچ اپلائی کیا فرسٹ یئر میں اور ابھی ہم بغیر ایکسلیٹر دبائے یہ پوزیشن ہم نے دیکھنی ہے اس کی کہ یہ اس کے ریس ارپی ایم کتنا ہے اور یہ لویسٹ سپیڈ ہوتی ہے اس گاڑی کی جو بغیر ایکسلیٹر اپلائی کی ہے اب یہ تقریباً پانچ سے دس کلومیٹر کی رینج میں آ رہی ہے فرسٹ یئر کی دوستو اس پوزیشن میں یہ وہ پوزیشن ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ رش میں ہیں اگر ایسی جگہ پہ ہیں سٹی میں تو آپ اس کو سلولی بریک پہلے اپلائی کریں گے جب اس پوزیشن پہ پانچ کی سپیڈ میں آ جائے گا تو آپ نے یہ تھرڈ پوزیشن جو ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ پھر آپ اس کے بعد کلچ کو اپلائی کر دیں گے یہ تھرڈ پوزیشن میں ہے سیکنڈ پوزیشن میں یہ ہے کہ جس وقت آپ اب یوز کر رہے ہیں گیر کو یہ اس وقت ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ فرسٹ گیر میں جا رہے ہیں اور ایکسیلیٹر کو یوز کر رہے ہیں یہ سیکنڈ گیر میں آگے ہیں ویڈاوٹ ایکسیلیٹر ہم یہ اب دیکھیں گے اس کی سپیڈ کتنے آ رہی ہے اور آگے چڑھائی بھی ہے سوڈی سی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا سسٹم آتا ہے اب یہاں آکے ہم نے اس کو بریک اور کلچ دونوں اپلائی کیا ہے دوستو جیسے کہ ہم ڈرائ کرتے ہوئے سپیڈ میں جا رہے ہیں تھرڈ گیر میں جا رہے ہیں اور اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے آپ نے فوکس بریک پہ کرنا ہے نہ کہ اس چیز پہ کہ گاڑی بند ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا ابھی ہم نے یہ اکیلی دونوں چیزیں اکٹھی دبا دیا یہ اس صورت موضوع ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے کوئی جانور ہے کوئی بائیک والا آ گیا ہے یا کوئی بچہ آ گیا ہے اس کے اس صورت میں جب آپ فوکس بریک پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر گاڑی بند ہوت ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے کلچ اگر اپلائی نہیں کر رہے تو اکیلی بریک جب دبائیں گے تو اس میں یہ پوزیشن آ جائے گی گاڑی کو بریک دبانے سے یہ گاڑی بند ہو گئی اکیلی بریک اپلائی کرنے سے ہارٹ ہارٹ بریک جب یوز کریں گے تو یہ گاڑی بند ہو جائے گی اس صورت میں یہ ہے کہ خدا نہ خستہ اگر کوئی چیز ہے وہ گاڑی تو بھی سیف ہے وہ بچہ یا کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی سیف ہو جائے گی لیکن اس صورت میں ٹران transmission اور engine کو دونوں کو نقصان ہوتا ہے بیسیک کیونکہ manual gear جو ہوتا ہے نا وہ engine breaking کا system ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جو ہے نا break and clutch apply کرنے کا طریقہ جو ہے کس چیز کو پہلے apply کرنا ہے وہ تینوں situationیں جو تھی آپ کو ہم نے بتا دی ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائے گی اگر پسند ہے لائک کریں اپنے دوستوں کو اشیاء ساتھ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں ان کو بھی پتہ چل سکے فاق ڈیل افیشل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گئے اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی دیکھنے کو اور اپنے دوست مجد ملی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی